السلام علیکم میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورت فاتحہ اور تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک انچا دیں جو دنیا فانی سے جا چکی ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے نماز کے بعد آپ کئی دعائیں پڑھتے ہوں گے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے ہر انسان کا معمول ہوتا ہے کوئی عدل کرسی پڑھتا ہے اس کے علاوہ اور دعائیں پڑھتے ہیں لیکن آج کے دور میں ہمارے اوپر حج و حالات ہیں ان حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا مانگنے چاہے یہ دعا ہے قرآن مجید کے اندر ہے اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے برکت سے ہمارے سارے مسائل ہر کر دے ہمارے حاجتوں کو پورا کر دے ہمارے اوپر جو آفتے ہیں ان کو ٹال دے ہمارے بیماروں کو شفاہ سے بدل دے اگر کوئی انسان اس سے مانگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا ہے جو ایسان اس سے نہیں مانگتا ہے اس سے نراز ہوتا ہے دنیا مولو کی مثال ایسے ہے کہ ان سے مانگو تو آپ سے نراز ہوں گے اگر ان اللہ سے مانو تو وہ خوش ہوتا ہے جیسے ہی آپ نماز کے فرسوں کا سمال پھینے تو سلام کے بعد قرآن مواجید کی یہ دعا ضرور پڑھیں کتنی بار پڑھنی ہے تین بار پڑھنی ہے اور اپنے دل پہ توجہ ڈال کی پڑھنی ہے اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ پڑھنی ہے آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگ رہا ہے دعا اس طرح یہ دعا پڑھنے والے اللہ بھلائی کرتا ہے اس انسان کے حق میں اللہ بہتر فیصل کرتا ہے اسے اپنے عذاب سے بچاتا ہے دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب اور ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگیوں کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے رزق اندران کرتا ہے جہاں سے انسان کا ذہن و غمان بھی نہیں ہوتا انسان کے حالات جو انسان تنگ ہو چکی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر کرتا ہے انسان کی بیماریوں کو شفاہ سے بدلتا ہے آپ کو پڑھنے میں ٹائم نہیں لگے گا بس تین مرتبط پڑھنا ہے اور یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جب آپ دن کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور قبول کریں گے اس لئے جو دعا دل کے ساتھ مانگی جائے اخلاص کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پورا جقین رکھتے ہوئے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں ہم سب کو اس کی ذات پر بوسا کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو بڑھتے نہیں اس دعا سے دنیا اور آخرت کے تمام عذاب تال جاتے ہیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں سبی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں سب کو چھ Rosie سب کو چھای ڈیوش slight موسیقی